اسلام علیکم میں محمد عبیر صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا میتھی کوبال ٹیبلٹ کا میتھی کوبال ٹیبلٹ میرے خیال سے پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے عرف عام میں سے طاقت کی گولی بھی کہتے ہیں پاکستانی تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں یوز ہوتی ہے اور بیسیکلی اس میں کیا ایڈ کیا گیا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے میتھی کوبال ہلٹن فارما اس کو بنار یہ انڈر لائسنس ہے آئیسے کو لیمٹیڈ ٹوکیا جوپان کے قیمت کی بات کیجئے تو تقریباً ٹو ایٹی فائیو روپیز میں دس ٹیبلٹس آپ کو پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہیں قیمت ما شاءاللہ سے اس کی دوسری عدویات کی طرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب اس میں جو دواز شامل ہے وہ ہے میکو بالامین فائیو ہنڈرڈ مایکرو گرامز بیسیکلی میکو بالامین جو ہے یہ وائٹمن بی ٹویل کا ایک کوئنزائم ہے یہ ہمارے خون میں اور سیری برو سپائنل فلویڈ میں پایا جاتا ہے اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہیں پیریفرل نیوروپیتھی پیریفرل نیوروپیتھی کو عام الفاظ میں آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ آسابی کمزوری ہمارے دماغ سے اور ہمارے حرام مگز سے ایک نروز کا نیٹ وک پورے جسم میں پھیلتا ہے جس کے ذریعے ہمارا دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ جو نروز جو پھیلی ہوں ہیں ہمارے جسم میں کہیں پہ ان کو ڈیمیج ہو جاتا ہے کسی نروز کو نس دب جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ویک پڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں آسابی کمزوری کا مسئلہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب آسابی کمزوری کی وجہ سے آپ کو کیا مسائل آتے ہیں پٹھوں میں دردیں ہونے لگ جاتی ہیں پٹھے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دردیں ہوتی ہیں آئے روز آپ کو کڑول وغیرہ یا پٹھوں میں تکلیف رہتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں سنونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں ٹنگلنگ سی سنسیشن جیسے سنیاں سی چپتی ہیں نم نس سی فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ برننگ سنسیشن ہوتی ہے ایسے جیسے ہاتھ پاؤں جلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں حاصل طور پر شگر والے پیشنٹس کے پاؤں بہت زیادہ جلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی نیوروپیتھی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات چکر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ خواتین کو کارپل ٹیونل سنڈروم ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جوڑ جو ہیں جو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان میں نسیں دب جاتی ہیں سوزش کی وجہ سے اور کمزور پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بعض اوقات یہ تین انگلیاں سوری ہوتی ہیں بعض اوقات یہ دو انگلیاں سوری ہوتی ہیں تو یہ بھی نیوروپیتھی کی ایک قسم ہی آپ سمجھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ لکوا کی شکایت بیلز پالسی یہ بھی آپ پیریفرل نیوروپیتھی ہی اس کو سمجھ لیں یہ بھی نرف ڈیمیج کی وجہ سے ہوتا ہے لکوے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال موروں کی تکلیف میں اگر کوئی نرف دب جائے کوئی نرف کمزور ہو جائے ڈیمیج ہو جائے کسی وجہ سے خاص طور پر یہ جو شیٹک نرو کا پین ہوتا ہے اس میں بھی نرو ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ موروں کی ڈسک کی پرابلم کوئی وجہ سے بعض اوقات وہاں پہ دب جاتی ہیں نرو تو ان کو طاقت دینے کے لیے بھی بعض اوقات اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی غلط انجیکشن نرو میں لگ جاتا ہے نس میں لگ جاتا ہے خاص طور پر بازو یا ٹانگ میں جس کے علاوہ بازو سننو نا سٹارٹ ہو جائے یا ٹانگ سننو نا سٹارٹ ہو جاتی ہے تکلیف ہو نا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹک نیوروپیتھی خاص طور پر شوگر والے پیشنٹس میں نرو ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں اس میں خاص طور پر ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں اور باقی بھی آپ کی دوسرے جسم میں بھی نرو ڈیمیج ہو سکتی ہیں تو اس کی ویسے اس طرح پٹھوں کے مسائل آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹانگوں میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ان مریضوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال میگا لو بلاسٹک انیمیا میں کیا جاتا ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جو آر بی سیز کی پروڈکشن بون میروں میں ہو رہی ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب نارمل ہوتی ہے ان کی ساخت جس کی ویسے آپ کا جسم آر بی سیز کی کمی کا یا خون کے سرخ ذرات کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی یعنی کہ اگر آپ کے جسم میں وائٹمن بی ٹویلڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی خوراک نہیں کھا رہے ہوتے جس میں وائٹمن بی ٹویلڈ موجود ہو یا ہم گوشت کو آوائیڈ کریں گوشت کئی لوگوں کو پسند نہیں ہوتا یا ایسے لوگ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے نہیں ہیں خاص طور پر ان کے جسم میں بہت زیادہ اس طرح کے وائٹمن بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی کے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں تو ان کے جسم میں وائٹمن بی ٹویلڈ کی دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لئے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ حدویات کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کو پیریفرل نیوروپیتی یا نیروڈ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو ایسے چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں البتہ کچھ افراد میں جسم پہ کوئی ریش الرجی وغیرہ یا دانے وغیرہ دیکھنے میں مل سکتے ہیں الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے یا بھوک میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یہ ڈوزیج کی ہوتی ہے اس کے استعمال بعض اوقات صبح و دوپہر شام ایک ٹیبلٹ کا بعض اوقات صبح و شام ایک ٹیبلٹ کا اور بعض اوقات ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ بھی کھلائی جا سکتی ہے آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بولیں آپ نے اس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ آپ نے اس کو لینا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی میتھے کبال ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ